قدرت نے جانوروں کو جسم کے کچھ حصے اس لیے دیئے ہیں تاں کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں اور اسے اپنا کھانا کھائیں اور ٹھن لگنے سے اپنی فاسد کریں لیکن بعض اوقات جسم کے یہ حصے کسی جانوروں کو تقریب بھی پہنچا سکتے ہیں اور یہ نقصان تنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ آسانی سے اپنے زندگی کھو سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے لیے یہ سب جاننا آسان بنا دیا ہے اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیکٹس ان اردو کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاں کہ ہماری ہر نیو ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو ورو بابا روسا یہ زمین کی ایک انتہائی غیر ممولی مقلوق ہے یہ پیکٹ کی طرح لگتے ہیں لیکن یہ دونوں آپس میں بہت مختلف ہیں اس کی کمر میں مہراب ہوتا ہے اور ان کی ٹانگیں کافی لمبی ہوتی ہیں اور ان کی خال بھی تقریبا نہیں ہوتی یہ جانور زیادہ تر پودوں کو کھاتے ہیں اور صاف پانی کو ہی ترجی دیتے ہیں لیکن ان کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے ان کے سر پر فیننس جیسی ایک چیز ہوتی ہے جو وقت کے ساست بھرتی رہتی ہے اور ان کی زندگی کے دران ہی یہ ان کے سر کے طرف مڑنے لگ جاتی ہے اور یہ غیر ممولی بات نہیں ہے اور یہ اتنا زیادہ بڑھتا ہے کہ کھوپڑی میں لگنے لگ جاتا ہے اگر ہم اسانوں کی زبان میں سمجھانا چاہیں تو اپنے دانت کو اوپر کی طرف مڑنے کا تصور کریں یہ آپ کے ماتھے تک جائے گا یہ ایک خوشکوار بات نہیں ہے اور یہ یقین الفطرناک بھی ہے اور اس کی وجہ سے انہیں دیکھنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خوش قسمتی سے ان کی عجیب و غریب شکل کے علاوہ ان کے فنز نازک ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر خوپری تک پہنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں مثال کے طور پر لڑائی کے دوران یا اگر آپ خوش قسمت ہیں قطبی ہرن کے برعکس تو یہ وقت سے پہلے ہی ٹوٹ سکتے ہیں قطبی ہرن کے سینگ کافی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی دوسرے جانور کو زخمی کرنے کے لیے حقیقی ہتھیار ہیں اور اس کی وجہ سے یہ کسی بھی جانور کو بہ آسانی مار سکتے ہیں میل ڈیر جیسے جیسے بڑھتے ہیں ویسے ہی ان کی لڑائی عام ہو جاتی ہے اس موسم میں یہ ماتا ہیرن کے لیے لڑتے ہیں اور اس طرح کی لڑائی اکثر کسی کی موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے ان کے حریف اکثر و بیشتر صرف مقابلے میں ہی ان سے دوڑتے ہیں اس لڑائی میں اکثر ان کے سینگ آپس میں مضبوطی سے جگر جاتے ہیں اور وہ خود اس صورتحال سے نہیں نکل سکتے اور پھر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کھانے کے قابل بھی نہیں رہتے اور آہستہ آہستہ ان کی موت ہو جاتی ہے اکثر پانی کے قریب لڑائی کرتے ہوئے یہ برف کے ساتھ پانی میں گر جاتے ہیں اور وہاں اکٹھے منجمد ہو جاتے ہیں لیکن بعض اوقات کو جانور خوش قسمت بھی ہوتے ہیں اور لوگ انہیں دیکھ کر اس مسئیبت سے نجات دلا دیتے ہیں اور ان کے تکلیف وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں اگر آپ کو اچھی طرح سے یاد آ رہا ہے تو یقیناً ایک حیرت انگیر شاٹ ہے لیکن چیزیں جنگلی منڈوں کے لیے بہت رکھلیف ہیں ان کے سنگوں کا بدن ایک سو پاؤنڈ سے زیادہ ہوتا ہے یہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں یہ اپنے لمبے اور مضبوط سنگوں کا استعمال خود کو شکاری سے بچانے مادہ کے لیے لڑنے کے لیے کرتے ہیں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہی سنگ ان کے لیے سست اور تکلیف دے موت کا بائیت بن سکتے ہیں اگر ان کے سنگ پلسیمہ مڑنے لگ جائیں تو یہ ان کے چہرے میں سراخ بھی کر سکتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ تکلیف دے انداز میں پڑتے ہیں تب تک جب تک ان کی موت نہ واقع ہو جائے بیڑ زرات میں ایک انتہائی منافع بکش نسل ہے لیکن یہ اب تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہیں حاصل طور پر جب ہم بیڑ کی بات کرتے ہیں تو ہم ان سے حاصل ہونے والی ان کو کھو چکے ہیں کچھ جگہوں پر گھروں میں ان کو اون کے لیے پالا جاتا ہے لیکن اگر آپ ان کی اون کو وقت پر نہ کٹیں تو یہ گرم موسم کے لیے بہت بڑا انتخاب ہو سکتی ہے اور اگر گرمی میں اس کی اون والی بیڑوں کو ایک ڈھال پر لٹایا جائے تھی وہاں خود کو موو نہیں کر سکتی اس کے علاوہ ان کی وجہ سے ان کو دیکھنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے اور ان کے لمبے بالوں کی وجہ سے اس میں بہت سارے کیڑے مکوڑے بھی پڑ جاتے ہیں جن سے ناقابل برداش خارش ہوتی ہے اور یہ ہر چیز کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑتے ہیں اور ایسی صورت میں خود کو نقصان پہنچا دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنا خون بہا لیتی ہیں ان کی اون بقائدگی سے کٹوانا ضروری ہے یہاں پر ایک اور مزیفکہ خیز حقیقت ہے گدوں کو بھی مینیکیور کی ضرورت ہوتی ہے ان کے پاؤں کے کھوکلے کو کچھ ہفتوں کے بعد کٹے جاتے ہیں جو کہ عام طور پر چھے سے دس دن میں ایک بار لازمی ہوتے ہیں یہی کام گھوڑوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے اگر ان کے کھوڑوں کو صحیح طرح سے نہ کٹا جائے تو جانور صحیح رستے پر چلنے کی صراحیت کھو دیتے ہیں مجھے حیرت ہے کہ جنگلی گدے اس کے ساتھ کس طرح سے چل سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے اب تک بہت کم جنگلی گدے باقی بچے ہیں اور یہی ان کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے یہاں تک کہ بہت عام سی جگہ بھی ان کے لیے بہت خطرناک بن سکتی ہے اگر ذرا سا بھی درجہ حرارت نیچے گر جائے تو ان کے لیے اس حالت میں کافی مشکل ہو سکتی ہے اگر آپ بھی اس ہرن کی طرح مشکل میں پھنس جائیں جب کوئی انسان آپ کی مدد کرنے نہیں آئے تو یقیناً آپ مر جائیں گے انسان اس لحاظ سے بہت اچھے ہیں کہ حالات ان کے لیے سازگار ہیں انسان نے نہائی پھرسلنے والے سطح پر اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے بہت ساری نئی چیزیں اجاد کی ہیں کسی بھی جانور کو جال سے نکالنے کے لیے آپ ان سب چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ انہیں اپنی مدد کے لیے کوئی انسان نہیں مل سکتا لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے قدرت نے کچھ فائدوں سے نوازا ہے جیسا کہ آپ کچھوے کے بچے کو ہی دیکھ لیں کہ وہ ایک لمبی زندگی گزارتا ہے اور اسے کسی بھی چیز میں جلدی نہیں ہوتی اور یہ اپنے ایک خول سے شکارے سے اچھی طرح نحفوظ ہے میں بھی یہ سب تب تک ہی سوچتا تھا جب تک مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں تھا کچھوے کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کمرے کی بل میں ہو تو وہ کبھی بھی رول نہیں کر سکتا اگر آپ یہاں اپنے پالتوں کچھوے کے بارے میں کوئی تفسرہ کرنے والے ہیں تو میں آپ کو یہ بات یاد کروا دوں کہ ہم بڑے کچھوے کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کے بچوں کی خول کی شکل بھی ان کے پاؤں پر کھڑے ہونے کے صلاحیت کو متاثر کرتی ہے مثال کے طور پر گول کھول والے کچھوے اچھی طرح اور زیادہ تیزی سے رول کرتے ہیں اور اسی طرح چھوٹے کچھوے بڑے کچھوے کی نسبت زیادہ تیزی سے رول کرتے ہیں خول کی خصوصیت جانوروں کو زندگی کا تیین کرتی ہیں یہ اپنی پیٹ پر الٹا ہونے کے بعد یا سورج یا بھوک یا کسی شکاری کا شکار ہو جاتے ہیں خواتین کے لیے لڑنے کے عمل میں وہ اکثر لڑتے رہتے ہیں اور اسی طرح یہ مڑنے کی کوشش میں الٹے ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سیدھے ہونا ناممکن ہو جاتا ہے سلارٹس کبھی اپنے پنجوں پر نہیں کھڑے ہوتے کیونکہ یقینا یہ آپ کی طرح بہت سست ہیں یہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ درختوں پر گزارتے ہیں ہفتے میں ایک بار وہ زمین پر آتے ہیں یا یہ تقریباً دن میں بیس گھنٹے تک سوتے ہیں ان کو دیکھ کر مجھے انسان کی چھٹیوں پر ہونے کی یاد آتی ہے لیکن یہ سست روی اور دوستی ان کی زندگی کو ختم کر سکتی ہے یہ خطرہ کسی سے بھی شکاری سے ہو سکتا ہے کوئی بھی اس سست رفتاری کو دیکھ کر ان پر حملہ آور ہو سکتا ہے یہاں تاکہ اگر الو چاہے تو وہ بھی ان کو اپنا شکار بنا سکتا ہے